بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش گرامر فن این او ویلکم ٹوار کلاس آج ہم دیکھیں گے جی کلپنگ یا شورٹنگ آف ورڈز اس کو ٹرنگ کیشن بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کلپنگ ہوتی کیا ہے اکورڈنگ ڈو ڈیفنیشن جو مجودہ ورڈ ہو اس کے کسی حصے کو اگر ہم ریموو کر کے کوئی نیا ورڈ یا سینونیم بنائیں تو اس کو کلپنگ شورٹنگ آف ورڈز آر ٹرنگکیشن کہتے ہیں اور اس کی نتیجے میں بننے والے ورڈز کو ہم کلپڈ ورڈز کہیں گے تو کلپنگ تین طرح کی ہوتی ہے فرنٹ کلپنگ بیک کلپنگ یا میڈل کلپنگ فرنٹ کلپنگ کیожیمپل دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں موٹر بائیک تو اس میں سے اگر ہم موٹر کو ریموو کر دیں تو بائیک بچتا ہے تو یہ فرنٹ کلپنگ کی اگزیمپل ہے بیک کلپنگ کو دیکھیں جمینیزیم میں سے اگر صرف جم کو رکھیں اور باقی حصے کو ریموو کیا جائے تو جمم ہمارے پاس بچے گا تو یہ بیک کلپنگ کی اگزیمپل ہے سم ٹائم میڈل کلپنگ بھی ہوتی ہے جیسے ریفریجریٹر میں سے اگر ہم دیکھیں فریج ورڈ اگر ہم اس میں سے نکالتے ہیں تو یہ میڈل کلپنگ ہے درمیان میں سے ہم نے ورڈ لیا اور شروع سے اور انڈ سے ہم نے ریموو کیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تین طرح کی کلپنگ ہمارے سامنے ہیں فرنٹ کلپنگ، بیک کلپنگ یا میڈل کلپنگ ڈی ٹو ڈی لائب میں ہم کلپڈ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کلپنگ کے بارے میں اور کلپڈ ورڈز کے بارے میں بتایا جائے کہ اگزسٹنگ ورڈ میں سے کچھ سیگمنٹس کو کیسے ہم ریموو کر کے ایک نیا اور شورٹ ورڈ جینریٹ کر سکتے ہیں تو آج کا ٹوپک انتہائی انٹرسٹنگ ہے انجوائبل ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا اور انڈ تک اس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ گرامر کو انجوائے کر سکیں اور ڈی ٹو ڈی لائب میں استعمال ہونے والے ورڈز کو جان سکیں اور ان کے بارے میں انڈسٹنگ ڈیولپ کر سکیں تو آج کا ٹوپک جو ہے وہ انتہائی آسان ہے اور بہت انجوائبل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ورڈز میں سے کچھ سیگمنٹ کو ریموو کر کے ہم کیسے نیو ورڈز جنریٹ کرتے ہیں اور وہ شورٹر ہوتے ہیں اس سے ہم سنونیمز جنریٹ کرتے ہیں اس سے ہم نئے ورڈز جو بناتے ہیں ان کو کلپڈ ورڈز کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تین ٹائپز ہیں فرنٹ کلپنگ بیک کلپنگ یا میڈل کلپنگ تو بہت ہی ایزی ہے سوپر ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ایگزیمپلز میں سے ہم نے کچھ سیگمنٹ کو ریموو کیا تو اگلا ایزی اور شورٹ ورڈ ہمارے پاس آیا آئیے اب ہم نیکس ایگزیمپلز دیکھتے ہیں جیسے ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو شورٹ فارم میں ہم ایڈ کہتے ہیں پروفیسر کو اگر دیکھیں پی آر او ایف جو ہے یہ پروفیسر کا کلپڈ ورڈ ہے ٹیلی فون کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم صرف نارملی آج کل فون یوز کرتے ہیں انفلوینزا زکام کو کہتے ہیں تو فلو نے اس کی جگہ لے لی تو یہ کلپڈ ورڈ ہوا میمورینڈم کو میمو کہہ کے یوز کرتے ہیں آج کل میمورینڈم ہوتا گیا ہے یہ کسی کمپنی میں یا ڈپلومیسی میں جو ریٹن میسیج آتا ہے اس کو میمورینڈم کہتے ہیں اور شورٹر فارم اس کی جو ہے کلپڈ فارم جو ہے کلپڈ ورڈ جو ہے وہ میمو ہے میتمیٹک سبجیکٹ کا نام ہے ہم اس کو کلپڈ ورڈ کے طور پر میت لیتے ہیں ایکزیمنیشن کو جب ہم شورٹ کرتے ہیں کچھ سیگمنٹ کو ریموو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکزیم بچتا ہے لیبریٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو لیب ہم کہتے ہیں اس کی کلپڈ فارم جو ہے وہ لیب ہے فوٹو گراف کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کلپنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس فوٹو بچتا ہے ہم تصویر کے لیے فوٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو تمام ایکزیمپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روز مرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے آپ کو اگزیسٹنگ ورڈ کو بھی بتایا ہے اور اس کی سیگمنٹ کو ریموو کرنے کے بعد جو شورٹر فارم ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کلپنگ او ورڈ یا شورٹنگ او ورڈ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو نئے وجود میں آنے والے ورڈ ہیں ان کو ہم کلپڈ ورڈ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دے آر سوپر ایزی دے آر ویری انٹرسٹنگ تو آپ ان پہ فوکس کریں اور ان کے علاوہ اگر آپ کو کسی کلپڈ ورڈ کا پتہ ہے تو کمنٹس میں بتائیں تاکہ انٹریکشن ہو سکے اور یہ جانا جا سکے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کیا سیکھا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری لیکچرز کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس سے گرامر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں انگلیش گرامر اور سٹرکچر کے بارے میں اپنی انڈرسٹنگ ڈیویلپ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کا سپوکن بہتر ہوگا آپ کے ریٹن میں بہتری آئے گی تو ہم اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ اگزیمپلز ہمارے پاس ہیں تو ان میں ہم مزید دیکھتے ہیں کون سی کلپنگ ہوئی ہے جیسے کیفیٹیریا کو ہم کیفے کہتے ہیں پرفیشنل کے لیے آج کل پرو کا ورڈ یوز ہوتا ہے ہینکر چیف رومال کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کی شورٹر فارم کلپڈ ورڈ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہینکی ہے ایکسپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے نمائش کرنا تو ایکسپو سینٹر جو ہے ایکسپوز سے بنا ہے ایکسپو جو ہے یہ کلپڈ ورڈ ہے ایرو پلین کو ہم شورٹر فارم میں پلین کہتے ہیں جو کہ ہیلی کاؤپٹر کو ہیلی یا کاؤپٹر اس کو دو عصو میں ڈوائیڈ کر کے ہم کہتے ہیں پہلے اومنی بس سے مراد جیسے آج کل ہم بس لیتے ہیں تو اومنی بس اس کو کہا جاتا تھا جو کہ لارجر اماؤنڈ میں پیسنجر کو لے کے جا سکے تو آج کلپڈ فارم ہے وہ ہے بس کمفرٹیبل کے لیے ہم کمفی کا ورڈ یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہ صوفہ بڑا کمفی ہے کمفرٹیبل ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے لیکچر انتہائی ایزی تھا اور ہم نے یہ جانا کہ کیسے اگزسٹنگ ورڈ کی اگر ہم شورٹننگ کر سکیں اس کی کلپنگ کر سکیں تو نئے وجود میں آنے والے ورڈ جو ہیں وہ کلپڈ ورڈ ہیں اور کمپیرٹیولی یہ شورٹر فارم ہوتی ہے آج کل جیسے لائف فاسٹ ہو گئی ہے اور ہم چیٹنگ میں سپوکن میں یا ریٹن میں ہم شورٹر ورڈ یوز کر رہے ہیں تو آج کی لیکچر سے ہم نے فورمیشن آف نیو ورڈ دیکھی جو کہ شورٹر ورن تھی اس کمپیرٹو دا اگزسٹنگ ورن تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی لیکچر میں ہم نے دیکھا اس کے بعد نئے وجود میں آنے والے ورڈ کو ہم کلپڈ ورڈ کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی لیکچر کو آپ نے انجوائی بھی کیا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے آپ کو ملا ہوگا میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہیے اور فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گرامر سیکھئے گرامر سکھائیے اپنا خیار رکھئے اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کا خیار رکھئے علم سیکھیں علم بانٹیں کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ حافظ